مہنگائی میں اہل خانے کی کفالت کرنا مشکل ہو گیا اسلام آباد میں سائیکل پر لکڑیاں بیچنے والے محمد احمد پر کہنا ہے کہ وہ بہتر روزگار کے لیے لاہور سے اسلام آباد آئے مگر یہاں بھی حالات نہیں بدلے مزید بتا رہی ہیں نمائندہ آج نیوز اقصہ خرشید اپنی اس رپورٹ میں ہے گرمی، دھوپ، چھاؤں اور شکم کی آگ لاہور کا محمد احمد اپنی سائیکل سے سب کو شکست دے رہا اپنی ہی نہیں بلکہ ہاندان کابول اٹھانے کے لیے اس کا واحد سہارا، یہ سائیکل اور اس پر پڑی لکڑی کی یہ چوکیاں ہیں نام میرا محمد احمد ہے فریج کی چونکی ہیں، سٹول یہ ہم سیل کرتے ہیں سیکلوں پہ اور اس کام میں مجھے ہو گئے ہیں پانچ چھ سال ہو گئے ہیں ساری دیڑی دھوم میں پھرتے ہیں کام میں بہت پریشانی ہیں، کام شمع ہے ہی نہیں گزشتہ چھ برس سے محمد احمد اس کاروبار سے وابستا ہے لیکن فاکے بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے زندگی مشکل سے مشکل ترین ہونے کا شکوا کر رہا ہے محمد احمد کی تاحال صاحب اقتدار سے امید توٹی نہیں جس کا ماننا ہے کہ وہ بھی ریاست کا ایک اہم پرزہ ہے توجہ کا طالب بھی ہے اپنے ہنر کو اپنے نظریہ ام آش منانے والے محمد احمد بھی مہنگائے کے باور سے نہ بچ سکے کہتے ہیں اب تو سارا سارا دن گاکو کے انتظار میں گزر جاتا ہے کیمرامین مضا ملالی کے ساتھ اکسو خرشید آج یہوں سے ساماباد